ہیماچل کے چمپا میں منوحر نام کی نوجوان کے قتل کے بعد بوال مچا ہوا ہے اسے قتل سے مشتعل مقامی لوگوں کی بے کابو بھیر نے ملزمین کے چار گھر جلا ڈالے یہی نہیں لوگوں نے تھانے کا گھراب بھی کرنے گئی بھیر نے ایس ڈی ایم اور ڈی ایس پی کی گاڑیوں کو بھی توڑ پھوڑ دیا جس کے بعد علاقے میں دفعہ ایک سے چوارلیس لاغو ہے اور سات دن کے لیے سبھی سکول بند کر دی گئے ہیں ابھی تک اس معاملے میں تین گرفتاریاں ہوئی ہیں اور دو نابالک لڑکیوں کو ڈیٹین کیا گیا ہے تو وہیں اب اس معاملے میں سیاست بھی شروع ہو گئی ہے متاثر خاندان سے ملنے جا رہے سابق سی ایم کو پولس نے بیچ راستے میں ہی روک کیا چمپا سلے کے چلونی علاقے میں ایک دردناک واقعہ پیش آیا ہے جہاں پر ایک ہندو لڑکا 21 سال کا منوہر اس کی دردناک مہتیاں جو ہے وہ کر دی گئے اور اس کے بعد سے لے کر سبھی پورے جو آکروش ہے وہ بنا ہوا ہے مرتجتہ پارٹی کے ولوش بھی تھا اور جو پوری مکھے منتری ہے جائرام دھاکر وہ اپنے سمرکوں کے ساتھ یہاں درنے پر بیٹھے ہوئے ہیں آلہکہ اب جو پولیس ہیں ان کے دوارہ یہاں پر روکا جا رہا ہے بلی خلد سے یہ جو راستہ سلونی کے اور جاتا ہے پر ایک کے دوارہ لگایا جا رہے ہیں بجائرام دھاکر سے بات چت کرنے کوشش کریں گے سر کیا کہنا چاہیں گے آپ لوگ یہاں پریوار جنوں سے ملنے نکلے تھے بڑھون آپ کو یہی پر روک دیا گیا بہت درباگیا پون ہے ہم شانتی پری اڈھنگ سے پریوار کو ملنے کے لیے جا رہے تھے اور اتنے دکھ کی گھڑی میں بھی ہم پریوار کو ملنے جا رہے ہیں اور سرکار ہمیں روک رہی ہے سچ پچھ پہ بہت پیڑا ہے من کو اس ساری گھٹنا سے منہور کی ہتیا ہو گئی ان کو باپس لانے سکتے ہیں اور ایسی گھٹنا جس کو کوئی بھول نہیں سکتا ہے ہتیا تو ایک جگہ ہتیا تو کی ہی کی لیکن اس کے بابجود بھی من نہیں بھرا اس وقتی کا اور شریر کے ان کے جو ہے وہ آٹھ ٹکڑے کر دیئے بوری میں بھر کر کے جنگل بے فینک دیا اور اس کے بعد پریوار میں ہم سویدنا دینے کے لئے جب جا رہے ہیں تو ہمارا راستہ روک دیا گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ویسے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مکہ منتری سوائیوں ابھی تک وہاں پر جا آتے مکہ منتری سوائیوں نے گیا سرکار کا کوئی پرتی نے دھی نہیں گیا اور ایسے میں ہم کو وہاں پر جانے کے لئے راستہ روک دیا گیا